اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم تو میرے چینل امیساد ولوگز آج کا ولوگ کافی سپیشل ہے میرے لیے بھی اور ماں کے لیے بہت سپیشل بات ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کب سے سالٹ فوڈ سٹارٹ کر رہا ہے کب اس کے جو ہے نا وہ بڑے ہونے کی شروعات ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ بڑے ہونے کی شروعات ہوتی ہے کیونکہ ساد کے لیے میں بہت ایکسائٹیٹ تھی کہ ساد کب سے سالٹ فوڈ سٹارٹ کرے گا کب سے پروپرلی کھانا سٹارٹ کرے گا ساد فائنلی فائف منت کے لاسٹ میں ہے ابھی بھی ساد کی رائٹ ایج تو نہیں ہے کیونکہ رائٹ ایج تو سکس منت کے بعد ہی ہوتا ہے کہ سیون ویک کے سٹارٹ میں آپ سٹارٹ کروائے تو وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے آج یہی ہم بات کرنے والے ہیں کہ بچے کو کب سے سالٹ فوڈ دینا چاہیے اور کس ایج میں دینا چاہیے چھے ماہ تک کی عمر تک کا ویٹ کرنا کیوں ضروری ہے کون سا سائنز ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ ویننگ کے لیے ریڈی ہے اور کیا کیا اجزاء شامل ہونے چاہیے بچے کے فوڈ میں کس مقدار میں شروع کروائی جائے اور کون سی احتیاط ہے جو ہمیں کرنی چاہیے سالٹ فوڈ سٹارٹ کروانے کے لیے بچے پیرنٹس کے ہوتا ہے بہت زیادہ جلدی مچا رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم تین ماہ سے یا چار ماہ سے ہی وہ بچے کو کبھی بھی ایسا نہیں کرے بچے کے لیے بہت نقصان دے سکنی ہے چیزیں کیونکہ اس کا ڈائجسٹیف سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو ڈائجسٹ کر سکے اور یہ ساری چیزیں اس کو حضب ہو سکے اس کے لیے جو رائٹ ایج ہے وہ سیون مند سے ہی ہے کیونکہ اس ایج میں ہی بچہ اس کا ڈائجسٹیف سسٹم اتنا مچور ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے کھانے کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے اسی لیے آپ بھی بچے کو کھانے کو سٹارٹ کروانے کے لیے جلدی نہیں کریں میں نے بھی ویٹ کیا ہے اور ابھی بھی یہ نہیں ہے کہ میں ساتھ کو پروپرلی سٹارٹ کروانے والی ہوں میں اس کا ویٹ کروں گی سکس مند کے لاسٹ میں جب ہوگا ساتھ تب میں اس کو پروپرلی سٹارٹ کرواؤں گی مدرس ہوتی ہیں وہ بہت ایکسائٹ بھی ہوتی ہیں اور ساتھ میں اس چیز سے لیے گنفیوز بھی ہوتی ہیں کہ بچے کو کب سے سیمی سالڈ فوڈ دینا سٹارٹ کرنا چاہیے وننگ ایک بہت ہی امپورٹن فیز ہوتا ہے بچے کی لائف میں جس میں ہم اس کی ملک انٹیک کو کم کر کے اس کو سالڈ فوڈ دینا سٹارٹ کرتے ہیں چھے ماہ سے پہلے بچے کے لیے آئیڈیال ہے مدر فیڈ آپ اگر بچہ مدر فیڈ اچھے سے لے رہا ہے اس سے پرابلم نہیں ہے اس کا اچھے سے کھانا جو ہے وہ اس کی مقدار پوری ہو رہی ہے اور بچہ ہیلڈی بھی ہے تو آپ کبھی بچے کو سالڈ فوڈ کی طرف نہ لے کیا ہیں ساتھ بھی ماشاءاللہ کافی ہیلڈی بچہ ہے اور اس کا فائف مند کمپلیٹ ہو چکا ہے تو تب میں اس کو سٹارٹ کروا رہی ہوں ہلکی پھلکی تھوڑی بہت دیتی ہوں جیسے میں اس کو ایک دو دن کے بعد ساگتانہ وارٹر دے رہی تھی اور اس کے ساتھ میں اس کو اب یہ سے ریلاک ہلکہ ہلکہ سٹارٹ کروا رہی ہوں فیک چھوٹا چمچ چائے کا چمچ میں سٹارٹ لے رہی ہوں لیکن ڈاکٹر اکثر اس سے پہلے بھی سٹارٹ کروا دیتے ہیں کیونکہ اگر بچے کو کوئی میڈیکل ایشیو نہیں ہے مثلا ڈائریا ہو گیا یا ملک اس کو الرجی ہو رہی ہے یا موشن ہو رہی ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ایشیو نہیں ہے تو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ چار ماہ سے بچے کو سالڈ فوڈ سٹارٹ کروایا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن زیادہ بہتر گئی ہے کہ چھ ماہ تک ویٹ کیا جائے انڈر سکس مند بیبی کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ساتھ میں پانی یا اس طرح کی کوئی چیز دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے بچے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بچے کو جو نیوٹریشن ماں کے دوسرے ملنی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ نہیں وہ لے پاتا ہے ٹھیک طریقے سے کیونکہ بچے کا پیٹ پانی ہے اس طرح کی چیزوں سے کافی بھر جاتا ہے اور پھر بچہ ٹھیک طریقے سے اس کو نہیں لے پاتا ہے ساتھ کو بھی آج سے میں نے سیرلیک سٹارٹ کروایا ہے کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بچے کو سیرلیک دے سکتی ہیں تو میں نے ساتھ کے لیے صرف ایک چھوٹا چمچ جس کو کہتے ہیں نا بہت کم کونٹیٹی میں آپ نے بنانا ہے لیکن میں یہاں پہ تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں رائز سیرلیک آپ بچے کو دے سکتے ہیں اس میں اس کے انگریڈینٹس میں کافی آرٹیفیشل فلیور سے مجھے دیتے ہوئے ہو تو رہا تھا کہ یار میں کیوں بچے کو دے رہی ہوں لیکن پھر بھی مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا تو میں نے اس کو دینا سٹارٹ کر دیا پر میں اس کو زیادہ نہیں کنٹینیو کروں گی میں سکس منت تک ویٹ کروں گی اس کے بعد میں اس کو ہوم میٹ سے ریلیک دینا پرفر کروں گی اور اس کے ساتھ میں کچھ پیوریز جو بچے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ دوں گی بچے کو جب بھی آپ ویننگ سٹارٹ کروائیں تو سب سے پہلے بچے کو آپ ہلکی پھلکی گزا سے سٹارٹ کروائیں کبھی بھی بچے کو بہت زیادہ کوئی ایسی ہیوی چیز سے سٹارٹ نہ لے لیں کیونکہ اس سے بچے کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اسے موشن ہو سکتے ہیں ڈاریا ہو سکتا ہے اور اسے الرجی بھی ہو سکتی ہے اگر ایک چیز سے سٹارٹ ہے تو اسے مسلسل دو سے تین دن تک آپ کنٹینیو بھی رکھیں کیونکہ اس سے بچہ اچھے سے اپنا ٹیسٹ ڈولپ کر لیتا ہے اب ساتھ فائف منت کے لاس میں تو ساتھ کافی ایکٹیف بچہ ہے اور ماشاءاللہ میں اس کے ساتھ کافی زیادہ کھیلتی ہوں میں اس کو خود کھلوڑو اور موبائل سے زیادہ اس کو خود ٹائم دینے کی کوشش کرتی ہوں اور بہت زیادہ ساتھ ایکٹیف ہوتا ہے جب میں اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر رہی ہوتی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے میرے ساتھ آئی کونٹیکٹ اس کا ہوتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے بچہ میری بات سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ساتھ میری ساری باتیں سمجھ رہا ہوتا ہے جو میں اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں وہ ساری باتوں کا جواب دے رہا ہوتا ہے بچے کی اچھی growth کے لیے آپ کا interaction اس کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ interact کرتے ہیں بچے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس کے ساتھ time spent کرتے ہیں تو بچہ جلدی grow کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے جلدی بیٹھنا شروع جاتے ہیں یا جلدی چلنا شروع جاتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کا بچہ بہت active ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھا time spent کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی اپنی چیزوں کو بیٹھنا شروع کر دے یا six month سے پہلی ہی وہ اتنا active ہو جائے کہ وہ اپنے سر کو اچھا طریقے سے handle کر سکے یا بیٹھ سکے تو یہ بھی ایک important part ہوتا ہے بچے کی growth میں تو یہاں پہ ہم نے جو ہے پانی جو ہم نے گرم کیا تھا اس کو ہلکا تھنڈا کر لینا ہے لیکن اتنا زیادہ تھنڈا نہیں کرنا کہ بلکل نیم گرم ہو جائے تھوڑا زیادہ نیم گرم ہم نے رکھنا ہے اور اس میں ہم نے sirilac اتنا ڈالنا ہے کہ ہم نے زیادہ گاڑا نہیں کرنا sirilac کو بہت اس کی لیکوڑی کنسسٹنسی رکھنی ہے اتنی رکھنی ہے کہ اس میں جو ایک گاڑا پن ہوتا ہے وہ نہ آئے تو یہاں پہ میں زیادہ بنا رہی تھی لیکن میں جب انڈویجولی ساتھ کے لیے بناتی ہوں تو میں کم بناتی ہوں صرف اس کو ایک میں نے چھوٹا یہ والا چمچ دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتی ہوں اس وقت بھی جب وائس ریکورڈ کر رہی تھی تو ساتھ فول میں سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مجھے اس سے تھوڑی دری کے لیے اگنور کرنا پڑ رہا ہے تو ساتھ میرے ساتھ بہت اچھا اس کا بانڈ بن چکا ہے بہت اچھے طریقے سے وہ مجھ سے چیزیں سمجھتا ہے اور مجھے پہچانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں اور میری طرف کافی زیادہ انٹریکٹ ہوتا ہے اور آئیکن ٹیک جو میرا اس سے ہوتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں بہت خوبصورت ہوتی ہے بچے کے ساتھ اور جب بچہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے آپ کی دل کو سکون مر رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے سننے والا ہے کوئی یہ ماں بننے کے بعد انسان فیل کر سکتا ہے اور یہ بہت خوبصورت سا حساس ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے کنزسٹنسی سرلاکی تھوڑی سی تھک لگے تو آپ اس کو تھوڑا اور پانی ڈال کے تھوڑا اور آپ اس کو لیکوڈی فارم میں لاسکتی ہیں اب میں ساتھ کو دیری تھی اور یہ اس کا فرسٹ سپون ہے جو فرسٹ ٹائم اس کو دے رہی ہوں میں سولڈ فوڈ کے طور پر تو میں بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے بچے کی چھوٹی چھوٹی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں بہت خوشی اور بہت عجیب سی ایک نا سکون سا ہوتا ہے آپ بچے کے ساتھ ان چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں میں ساتھ کو فرسٹ سپون دے رہی تھی میں نے اس کو یہاں پر زیادہ ہی کھلایا ہے فرسٹ ٹائم تھا اس کا لیکن میں نے تھوڑا زیادہ کھلایا لیکن ساتھ کو اس کا کوئی بھی ریاکشن نہیں ہوا کوئی بھی اس کو موشن یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی اس نے اچھے سے اس کو ڈائجسٹ کیا ہے اور بعد میں بھی اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوا نہ تو اس کو کوئی الرجی ہوئی ہے نہ اس کو کچھ اور ہوا ہے تو یہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا جو میں نے ساتھ کے ساتھ کیا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں تو کون سے ایسے سائنز ہیں جس سے آپ کو بتا چلے گا کہ آپ کا بچہ سولد فوڈ کے لیے ریڈی ہے تو ساتھ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ ساتھ کافی اچھے گروت میں ہیں اور کافی تیزی سے اس کی گروت ہو رہی ہے تو ساتھ اب اچھے سے اپنی گردن کو ٹکا سکتا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اگر آپ کا بچہ گردن سے سپورٹ اچھی لے رہا ہے اس کا خود گردن ٹک رہی ہے اور وہ ایسے تب بیٹھنی کی کوشش کرتا ہے یا بیٹھنی کی مطلب آپ اس کو بٹھاتے ہیں تو وہ سٹل رہتا ہے جلدی گر نہیں جاتا ہے یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ جب بچہ ریڈی ہوتا ہے سولد فوڈ کے لیے لیکن اگر آپ کا بچہ نارمل ہے اس کی گروت اتنی اچھی نہیں ہے یا وہ کمزور ہے تو آپ جلدی نہیں کریں جب تک آپ کا بچہ خود سے یہ چیزیں نہیں کرتا وہ بینہ کسی سپورٹ کے اپنی گردن نہیں ٹکا رہا ہے یا اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ اسے جلدی کر لیتے ہیں بچے کو سولد فوڈ کی طرف لانے پہ تو وہ اس کی سانس کی ناری میں بھی جا سکتا ہے اور یہ بہت خطرناک سائن ہوتا ہے بچے کی سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے اور بھی بہت سے ایشو ہیں جو ہو سکتے ہیں بچے کے ساتھ تو اگر بچہ نہیں گردن ٹکاتا تو یہ آپ سٹارٹ نہیں کروائیں ابھی ویٹ کر لیں یہ زیادہ بیٹر ہے یہ بجائے اس کے کہ بچے کو کچھ اس کا سائیڈ افیکٹ اٹھائے یا اس طرح کے کوئی اور مسئلہ ہو جائے جب بھی آپ بچے کی وننگ سٹارٹ کروائیں تو اس کو کوئی بھی چیز مت دے دیا کریں جیسے آپ کوئی چکن پکڑا رہی ہیں اس کو یا روٹی کا ٹکڑا پکڑا رہی ہیں ویٹ بچے کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے بچہ سکس مند کے بعد بھی سیون ایٹھ مند تک اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا ہے اس کا ڈائجیسٹیف سسٹم کہ وہ ویٹ کو ڈائجیسٹ کر سکے یا اس کو پچا سکے اس کو موشن ڈائریا اور اس طرح کی بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر آپ بچے کو وقت سے پہلے سولیڈ فوڈ کی طرف لاتی ہیں تو بچے میں پیٹ درد اور اس طرح کے بہت سے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں جیسے آپ کا بچہ اگر نہیں اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ کھانے کو ڈائجیسٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو یہ ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں اور یہ ساری پرابلمز ایسی ہیں جو آپ کو زیادہ پریشانی میں ڈال سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ ہر وقت روتا رہے گا کیونکہ اس کا پیٹ درد رہے گا اس کو کھانا اچھے سے ڈائجیسٹ نہیں ہو پائے گا وہ وومٹ کرنا شروع ہو جائے گا یا اس کو ڈائریا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ویٹ کر رہے یا اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر رہے اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کر رہے تو آپ دے سکتی ہیں جو ہلکا ہلکا یاد ہے جب میری امہ مجھے کھلاتی تھی بچپن میں تو وہ بہت زیادہ چیزوں کو ٹھوس دیتی تھی میرا موں زبردستی کھولتی تھی اور اس میں جو بھی انہوں نے کھلانا ہوتا تھا وہ کھلا دیتی تھی میرا نہیں سوچتی تھی کہ مجھے کھانا ہے یا نہیں کھانا یہ بھی ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ آپ بچے کو اتنا دیں جتنا وہ مانگ رہا ہے یا جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے جب آپ بچے کو اس کے ریکوائرمنٹ سے زیادہ دینے لگ جاتی ہیں تب بھی بچہ وومنٹ اور اس طرح کی چیزوں کی طرف آ سکتا ہے کہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے یا اسے اموشن لگ سکتے ہیں یا ایسا کچھ ہو سکتا ہے بچہ تب تک نہیں روتا ہے جب تک اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے اگر اس کو نہیں کھانا تو آپ وہیں پہ روک دیں وہیں پہ سٹاپ کر دیں ساتھ بہت مزے سے یہاں پہ کھا رہا تھا تو میں نے اس کو اتنا کھلایا جتنا وہ مانگ رہا تھا جتنا وہ ایزیلی کھا رہا تھا جیسے ہی اس نے تھوڑا سا وہ کرنا شروع کیا کہ اس کو تھوڑا مجھے لگا کہ اب اس کو بس ہو گئی ہے اب اس کو اور نہیں کھانا ہے تو میں نے وہیں پہ سٹاپ کر دیا میں نے وہیں پہ روک دیا اور میں ساتھ کو اکثر جو بھی چیز دیتی ہوں میں ایسے ہی دیتی ہوں کہ جب تک ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اس کو چاہیے میں تب تک اس کو دیتی ہوں جیسے وہ ایرٹیٹ ہونا شروع ہو جائے یا جیسے اس کو لگے کہ مجھے اور نہیں لینا ہے تو میں وہیں پہ سٹاپ کر دیتی ہوں میں اس کو زبردستی دینے کی کوشش نہیں کرتی ہوں ساد ہر چیز کو انجوئے کرتا ہے کیونکہ میں ایسی ہوں کہ میں اس کی چیز کو سمجھ لیتی ہوں وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے میں اس چیز کو سمجھ لیتی ہوں اور میں اسی طرح ساد کو ڈیل کرتی ہوں تو ساد زیادہ نہیں روتا ہے اور زیادہ ایرٹیٹ نہیں ہوتا ہے وہ میشہ بہت خوش رہتا ہے بہت ہیپی رہتا ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے خوش اخلاف پرچھتے ہیں اس ٹائپ کا مجھے لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میرا انٹریکشن میرا بانڈ اس کے ساتھ ایسا ہے کہ میں ہر چیز اس کی سمجھتی ہوں اور اس کے مطابق اس کو لے کے چلتی ہوں اور بچے کے ساتھ ایسے ہی آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ بچے پر اپنی مرضیاں مسلط کرتے ہیں یا اس کو زبردستی ہر چیز کھلانے کی کوشش کرتے ہیں بچہ چڑ جاتا ہے اور اسی طرح بچہ جو ہے وہ کھانے سے دور ہو جاتا ہے اسے کھانا اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی طرح ویک رہتا ہے اور اگر آپ اسے ہیپی ہو کے اس کی مرضی کے مطابق کھلاتے ہیں تو بچہ خوشی سے کھاتا ہے اور خوشی سے اسے جتنا کھانا ہوتا ہے اتنا کھاتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے میں نے بھی یہاں پر یہ جو بچہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور باہر ساتھ کو زبردستی کھلانے کی کوشش نہیں کی اسی کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو